ہیلو ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انیسیزیا ٹھیکنو آج جو معلوماتی ویڈیو میں آپ کے لئے لیا ہوں وہ ہے ڈیفرنٹ قسم کے لینگسکوپس اور ڈیفرنٹ قسم کے بیٹس سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مختلف ہینڈل کی عام طور پر تین طرح کے ہینڈل ہوتے ہیں جن میں سٹینڈ سائز کے ہینڈل ہوتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد شورٹ ہینڈل جو ایک ابیس یا ایسے پیشنٹ کے لئے استعمال ہوتے ہیں جن کی نیک شورٹ ہو یا لارج گریسٹ ہو جسے نمبر پر ہمارے پاس ہے پین لائٹ ہینڈل جو کہ سائز میں پتہ ہوتا ہے اور یہ عام طور پر بچوں کی پرنگسکوپی کے کام آتا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بلیڈز کے بارے میں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے میکنٹوش جو کہ ایک کومن بلیڈ ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کا سائز زیرو چلے کے فورٹ تک دستیاب ہوتا ہے اس کی اجاد 1943 میں سر رابٹ میکنٹوش نے کی تھی پسی لئے اس کو میکنٹوش بلیڈ ہی کہاں جاتا ہے دوسر نام اس کا کرف بلیڈ بھی ہے اس کو کرف بلیڈ کی نام سے بھی لوگ جانتے ہیں سیکنڈ پر ہمارے پاس میلر بلیڈ ہیں ان کے استعمال عام دور پر بچوں کی انڈوبیشن کیلئے ہوتا ہے اس کو سٹیٹ بلیڈ کے نام سے بھی بھکارا جاتا ہے اس کو اس لئے استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ ڈریکٹ اپک لوٹس کو لفٹ کرسکیں اس کی اجاد رابٹ اے میلر نے نائنٹی فوٹی ون میں کی اس کے بعد ہمارے پاس کیسل بلیڈ ہیں جو کہ تقریباً میکنٹوش بلیڈ جیسا ہی ہوتا ہے مگر اس کی اٹیسپنٹ ون ٹین ڈگری تک ہوتی ہے اب ہمارے پاس میہ کوئی بلیڈ ہیں اس کا استعمال عام طور پر ڈیفیکل انڈوبیشن کے لئے ہوتا ہے اس کی خاص بات موویبل ڈسٹلٹ ٹیپ ہے جس کی وجہ سے ایپک لوٹس کو لفٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس کی اجاد نائنٹی نائنٹی سری میں ہوئی تھی اس کے بعد ہمارے پاس جو بلیڈ ہے وہ ہے میگل بلیڈ جو تقریباً میلر بلیڈ ہی کی طرح ہوتے ہیں یہ یو شیپ کی طرح ہوتے ہیں اس کی اجاد نائنٹین ٹونٹی ون میں یون میگل نے کی تھی اس لئے اس کو میگل ہی کے نام سے بکارا جاتا ہے ہمارے پاس ویسکونسن بیڈ آجاتے ہیں یہ بھی دکریبن میلر کی طرح ہی ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس پولیو بلیڈ ہے اس کے جناب خاص بات یہ ہے کہ یہ ون سرٹی فائیو ڈگری تک ٹو دا ہینڈل مونٹڈ ہوتے ہیں اور اس کا استعمال عام طور پر ایسے پیشنٹس کیلئے کیا جاتا ہے جن کی ریسٹکٹیڈ نیک ہو یا بیرل چیسٹ ہو ایسے پیشنٹ پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے لئے ہمیشہ شورٹ ہینڈل ہی استعمال ہوتا ہے میرے دوستو یہ تھی چند معلومات ہینڈل اور بلیڈز کے حوالے سے مجھے امید ہے آپ کو بسند آئی ہوں گی ان بلیڈز اور ہینڈلز کے علاوہ دیگر بلیڈز بھی ہوتے ہیں مگر میں نے وہی بیان کی ہیں جو کہ کومن ہیں اس کے علاوہ ڈسپوزیبل رنگو سکوپ اور ڈسپوزیبل بلیڈز بھی دستیاب ہوتے ہیں جن کو آپ سنگل یوز کر کے ڈسکارڈ کر سکتے ہیں یہ تھیس حوالے سے آج کی ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو پلیز چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ساتھ رہنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ